الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ ناظرین ایک نیا سلسلہ ہے اس کا فسٹ اپیسوڈ ہے اور اس کا نام ہے سوچ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے آپ اور میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کہی نہ کہی کوئی سوچ کار فرما ہوگی انسان نے جو بھی ترقی کی یا جو بھی ڈسٹیکشن کی اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی سوچ کا تعلق نظر آتا ہے ہم کام بعد میں کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بلکہ دنیا میں جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے ہماری سوچ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے بہت عرصے پہلے انسان زمین پر ٹریول کرتا تھا آخر کسی نے سوچا اور انسان ہوا میں سفر کرنے پانیوں کو دیکھتا تھا انسان اور پھر کسی نے سوچا اور پانی پر چلنے کا اسی کا رواج پڑ گیا کسی نے بہت عرصہ پہلے سوچا ہوگا کہ دعوت اسلامی جیسی تنظیم ہونی چاہتا ہے راج چالیس سال کے بعد یہ لہ لہا تھا سر سبز و شاداب گلستان ہمارے سامنے آپ نے زندگی میں جو بھی اچیو کیا کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا سوچ پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے اگر پوزیٹیو ہو تو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتی ہے اور اگر یہی سوچ نیگٹیو ہو جائے انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس پر انسانیت بھی شرم سار ہو جائے یہ سوچ کیا ہے سوچ کتنی قسم پر مشتمل ہوتی ہے انسانی زندگی کے اندر سوچ کی کتنی اہمیت ہے جی ہاں ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں کیسی سوچ ہونی چاہیے یہ سوچ انسان کو بالاخر کہاں تک پہنچا سکتی ہے یہ سوچ کی دیفرنٹ ڈیمینشنز کیا ہو سکتی ہے اس پروگرام کو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتا ہوا پائیں گے یہ تمام زاویے آپ کو نظر آئیں گے ہم کچھ بنیادی سوالات کریں اس پروگرام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم الطاری بدہ ظلہ العالی شریف فرما ہیں انشاءاللہ عزوجل ان سے ہم سوالات کریں گے اور اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ کچھ آڈینس بھی موجود ہوگی ڈیفرنٹ اپیسوڈز میں ڈیفرنٹ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس دن کے ٹاپک سے متعلق ان کے سوالات کو بھی ہمیں شامل کریں گے ناظرین اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان نمبرز پر اور اس ملیڈریس پر اپنا سوال یا فیڈبیک جو آپ دینا چاہیں ہم تک پہنچائیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے فیڈبیک کو اور آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے لاپاک سے دعا کرتے ہیں کہ لاپاک ہماری اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سوال کی طرح بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کل بروج قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کسرہ سے درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں مفتی صاحب میرے سے الحمدللہ اللہ دو شکر ماشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور جب اس کی تیاری کر رہے تھے آپ کے ساتھ ملاقات کا جو سلسلہ رہا تو واقعی ایک بہت گہری بات ہے نورملی تو لوگ اس کو پوزیٹیو اور نیگیٹیو میں تقسیم کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے اس کے بارے میں غور کرتے ہیں چلے گئے تو بہت سارے سوالات جو ہے وہ ترتیب پائے ہیں آج سب سے پہلے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سوچ ہے ہماری عقل ہے اندشراع شریعت کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ کے حوالے سے آپ ہی نے سوچا اور مسلسل سوچتے رہے تو آج اس سوچ والے سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں سوچنا ایک بڑا اہم کام ہے اور یوں کہلے کہ ایک یونیورسل ٹروت ہے کہ سوچ کے اوپر ہی زندگی کا دار و مدار ہے عمل کا دار و مدار سوچ پہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے انسان اپنی عقل کی وجہ سے ہی اپنے سے زیادہ طاقتور اپنے سے زیادہ بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں لے آتا ہے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جہاں وہ ہاتھی کو اپنے قابو میں لا سکے یہ اس کی عقل ہے کہ جو ہاتھی میں نہیں ہے اور وہ انسان کا تابع ہو جاتا ہے ورنہ وہ انسان کی طبیعت صاف کر دے اسی طرح بکیہ بہت سارے جانوروں کا حال ہے یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنا جو دنیا کا نظام ہے وہ اچھے طریقے سے چلائے تسخیر کائنات کرے دنیا کے اندر نتنی ایجادات کرے اور اپنی آسانیاں وہ تلاش کرے اور اپنے کمفرٹس جو ہے وہ پیدا کرے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو ہم دنیا کے اندر یہ دنیاوی ترقی دیکھتے ہیں ہر شیعہ کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کی عقل ہی ہے اور دینی اعتبار سے بھی جو اس کی اہمیت ہے وہ بھی بہت ہی عظیم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سوچنے پر سوچ پر جو الفاظ بیان فرمائے اور جو اس کی تاقید کی ہے اگر اس کی آیات کو جمع کریں تو شاید وہ آیاتی سینکڑوں سے زیادہ بن جاتی ہیں کیونکہ سوچ کے لیے عقل تفکر تدبر نظر اور فہم اور تفکو یہ وہ الفاظ ہیں جو سوچنے کے لیے اور عقل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اب اگر ان الفاظ کو قرآن مجید میں کسی جہاں وہ ڈکچنری کے اعتبار سے تلاش کریں کوئی اس میں معجم ہو اس کی جس میں یہ سارے الفاظ ذکر کیے گئے ہوں تو پتا چلے گا کہ لفظ عقل ہی قرآن مجید کے اندر شاید پچاس سے زیادہ مقامات پہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد جگہ جگہ یہی فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِي يَعْقِدُونَ بے شک ان تمام بیان کردہ چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں جو عقل کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح خود قرآن مجید کے اعتبار سے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا وہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے وہ غروف فکر نہیں کرتے یا فرمایا اَوَلَمْ يَعْدُرُو فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا وہ لوگ آسمان و زمین میں جو رب کی بادشاہت ہے وہ اس میں نظر نہیں ڈالتے کہ ان کو پتا چلے کہ رب کی کائنات اور اس کی بادشاہت اور اس کی قدرت کتنی وسیع ہے اس کی سلطنت کتنی عظیم ہے تو یہ تفکر کا لفظ تدبر کا لفظ اَقْل کا لفظ فاہم کا لفظ یہ قرآن مجید کے اندر بڑی کسرت کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بقیدہ حکم دیا کہ اسے استعمال کرو فرمایا فَعْتَبِرُو يَا اُلِلْعَبْصَار کہ اے آنکھ والو تم عبرت حاصل کرو اور عبرت حاصل کرنا عقل سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچ کے ساتھ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ فلان نے یہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اگر میں یہ کروں گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا اب اس اعتبار سے دیکھیں تو یوں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کی اقوام کے واقعات ہیں ان سب کے پیچھے اصل بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ غور کریں لوگ سوچیں اس کے اوپر کہ پچھلی اقوام نے یہ کیا ان کو یہ فضائل ملے یا ان کو یہ نتائج ملے تو جو بھی ان کو ملا ہے اس کے لیے سوچنا ہے اچھا پھر سوچ کی اہمیت اس قدر عظیم ہے کہ جو نہیں سوچنے والے تو چونکہ سوچنا انسان کا خاصہ ہے اور نہ سوچنا یہ جانوروں کی عادت ہے یا ان کی زندگی ہے تو اس لیے جو انسان ہوتے ہوئے نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی طرح قرار دیا کہ یہ لوگ تو مویشیوں کی طرح ہیں چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ فرمایا کہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کہ جانوروں میں تو وہ اقل کا مادہ ہی نہیں ہے اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سوچیں لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے اب صلاحیت ہوتے ہوئے ایک آدم اسے استعمال نہیں کرے گا یہ پہلے سے زیادہ بتر ہوگا تو یہ اقل کے حوالے سے قرآن مجید کی بڑی واضح واضح سی آیات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں تو دنیاوی دینی دونوں اعتبار سے اقل شعور فہم ان سب کی اہمیت بڑی واضح ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز پر جو ہے وہ ہم نے آیات قرآنی کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کی یہاں پر میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ کچھ ایسے پہلو ہیں جو ہم فیل کرتے ہیں کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی یہ اقل شعور اقل کا استعمال یہ کائنات کے اندر غور کرنا اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ زوجل یہ ساری چیزیں ہمارے پیشے نظر رہیں گے یہ آیات ریفرنس کے طور پر آپ نے سنی اگر ہم مکمل قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرتے ہیں بات ہے اس طرف سوچنے کی اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور قرآن میں اس طرح سے غور کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے مبتی صاحب یہ تو ایک بنیادی احکام اور قرآن کے روشنی میں ہم نے سنا لیکن ایک انسانی بہیوئر ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کسی چیز کا ہماری پیکٹیکل لائف پر یا ہماری ذات پر ہماری پرسنیلٹی پر بہت زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے انسان زیادہ کونشیس ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم پر امپیکٹ ڈالتی ہیں لیکن جس کا بطور خاص میری شخصیت پر میری ذات پر امپیکٹ ہوگا تو میں اس کے بارے میں زیادہ غور کروں گا یہ جو انسانی سوچ ہے یا جو عقل ہے اس کو انسان کی پرسنیلٹی پر اور شخصیت پر کتنا اثر ہو سکتا ہے اور ایسا مسلم یا ایزا انفرادی شخص میں اس کو کتنا اہم سمجھو اپنے لئے کہ سوچ کا میری ذات پر کتنا بڑا اثر اور امپیکٹ ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں جو بھی اسے ملتا ہے اس کے پیشے بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کی سوچ ہوتی ہے دوسرا اس کا عمل ہوتا ہے اور عمل کا جو دار و مدار ہے وہ سوچ پر ہوتا ہے حدیث و مرک بڑی واضح ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اچھا یہاں پر تو اس اعتبار سے بیان کیا کہ عمل کا جو سواب ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ نیت کریں گے تو سواب ملے گا اچھے کام کے اندر اور نیت نہیں کریں گے تو اس کا سواب نہیں ملے گا لیکن اگر اس آیت مبارکہ کے الفاظ کو آپ جنرلائز رکھیں کہ آپ اس کا جو ایک ظاہری اعتبار سے معنی و مفہوم ہے جسے آپ تقوینی معنی یا کائناتی معنی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کا دار و مدار سوچوں پر ہے سوچ ہوتی ہے تو عمل وجود میں آتا ہے سوچ نہیں ہوتی تو عمل وجود میں نہیں آتا اب عمل کتنا بڑا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ سوچ کتنی بڑی ہے کتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا بڑا عمل ہوگا اور سوچ کے مطابق انسان کو نتیجہ ملے گا جیسے یہ حدیث مبارک کے اندر فرمایا والی کل نمر امانوہ ہر بندے کو وہ ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے جس کا وہ عظم کرتا ہے جس کے بارے میں سوچتا ہے انہونی ہونا جو ہے یہ ایک یوں کہلے کہ دنیا کے اندر چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں لیکن جو انسان کے ویچر آف دا اچیومنٹس ہیں ان کے پیچھے سوچ ہی کارفرما ہوتی ہے اچھا اب یہ ہے کہ انسانی زندگی پر سوچ کا اثر کیسے ہوتا ہے یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچتے جو کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کرتے اور جن کا کوئی ایسا بہت بڑا نام اور کام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ سوچ ہی کارفرما نہیں ہوتی اور جن لوگوں کے بڑے کام ہیں جن کی بڑی اچیومنٹس ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیئے اس کے پیچھے آپ کو بڑی سوچ ہی ملے گی سوچ کی وجہ ہی سے اجادات ہیں سوچ کی وجہ ہی سے جہاں وہ نینے علوم کی دریافت ہے سوچ کی وجہ ہی سے چاند پہ کمند ہے سوچ کی وجہ ہی سے مریخ تک رسائی ہے سوچ کی وجہ ہی سے زندگی کی آسائشیں اور آرام ہیں بات یہ ہے کہ اب دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں وہاں کی سوچ شروع کر دیں تو اب وہاں پر پہنچ بھی جائیں جائیں اگر آپ وہاں تک پہنچنے کا سوچیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ ہے جس میں آخرت کے حوالے سے بیان ہے لیکن اس میں جو چیزیں جمع کی ہیں جو بیسکس اس میں بیان کی ہیں کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لئے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا من اراد الاخرہ تا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ فرمایا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے کوشش کی اور وہ کوشش کما حق ہو گی اور ہے وہ مومن تو فرمایا کہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی تو اب دیکھیں ایمان والا ہونا تو آخرت کے اندر نتیجہ پانے کے لئے ویسے شرط ہے لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں بیان کی ہیں اگر غور کرے تو تین چیزیں ہیں پہلی بات ہے من ارادہ جس نے ارادہ کیا تو پہلی اس کی سوچ ہے سوچ اور نیت اگلی بات آتی ہے وَسَعَا کوشش کرنا اور تیسری بات آتی ہے سَا يَحَا وہ کوشش کرنا کما حق ہو ڈھنگ سے ہو جیسی چاہیے جیسی چاہیے تو جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں سوچ اور کوشش اور جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی صحیح کی قدر کی جاتی ہے اب یہ معاملہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی جو لوگوں کو ان کے عامال کی جزا اور بدلہ دیتا ہے وہ اسی طور پہ دیتا ہے کہ جب مندہ سوچتا ہے اس کے بعد عمل کرتا ہے اور پھر وہ عمل اس کا کما حق ہو کرتا ہے تو اب اسے دنیا کے اندر بھی اس کا صلح مل جاتا ہے تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوچ کا ہماری زندگی پہ اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی کا عظیم ہونا یا اس کا معمولی ہونا اس کا دار و مدر ہماری سوچ پہ ہے سوچ عظیم ہے تو ہماری زندگی عظیم ہو جائے گی اور سوچ اگر حقیر ہے تو ہماری زندگی بھی حقیر ہو جائے گی ماشاء اللہ بالکل ایسا ہی ہے اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ یا تو آپ اپنی زندگی کو اپنی سوچ کے موافق کوشش کر کے اچھا بنا لیتے ہیں یہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیتے ہیں تو مفتی صاحب نے بات کہی کہ کوشش کرنا کسی کام کے لیے اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ سمندر کے اندر لکڑی جہاز کے بھی ہوتی ہے اور ایک لکڑی کا وہ حصہ یا پیس ہوتا ہے جو جہاز کی شکل میں دونوں لکڑیاں ہیں لیکن جہاز کی جو لکڑی ہے وہ ایک سمت پر متعین ہوتی ہے ڈیریکشن ہوتی ہے کنٹرول ہوتی ہے تو اپنی منزل پر پہنچتی ہے اور لکڑی کا وہ ٹکڑا کہ جو بغیر کنٹرول کے بغیر ڈیریکشن کے پانی کے اوپر تیرتا رہے تو وہ لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے جہاں چاہے پانی اس کو لے جائے چاہے تو کنارے پہ لگے چاہے تو کہیں اور چلی جائے اگر ہماری سوچ ہمارے کنٹرول میں ہے اور پوزیٹیو ہے اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اس سے معافق ہماری کوشش ہے تو پھر ہی ہم اپنے مقام پر صحیح پہنچ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ جو کچھ لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں قدر سے یعنی کہ تقدیر سے اور کوشش سے اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دے کہ جب ہم ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں کر رہے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اچیب میٹ یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائے تو تقدیر سے بعض وقت لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر تقدیر کیا ہے تھوڑا سا اس کو اگر کلیریفائی کر دے کہ تقدیر کی حقیقت کا جو معاملہ ہے وہ تو وہی ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے لہذا اس میں نہ کودو صحیح تو یہ وہ گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی میں ہم اتر نہیں سکتے ٹھیک ہے ہاں یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اگر لائٹ فین اے سی اور جو بھی الیکٹرک کی چیزیں ہیں وہ ساری انسٹال کر لی یعنی کہ لگا لی تو اب یہ ہے کہ اب وہ بٹن چلائے گا تو کیا اے سی لائٹ چل جائے گی چلے گی ظاہری طور پر چل جائے گی چیک ہے لیکن اگر پیچھے سے بجلی نہ آ رہی ہو تو پھر نہیں چلے گی چیک ہے اچھا اور اگر بجلی آ رہی ہو لیکن یہ بٹن نہ دبا ہے پھر بھی نہیں چلے گی تو بھی نہیں چلے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بٹن دبانا یہ بھی ضروری ہے پیچھے سے بجلی کا آنا یہ بھی ضروری ہے تقدیر کے معاملے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو افعال ہیں اس کے اندر دو جہتیں ایک ہے انسانی فیل کے لیے بجلی کی طرح ارادہ الہیہ اللہ کا ارادہ جو ہے جو اللہ کی مشیت ہے اگر وہ اس میں رما ہوگی تو فیل وجود میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارا بٹن دبانا اور ہمارا فیل کرنا بھی ضروری ہے اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے لہذا اگر ارادہ الہیہ نہیں ہے تو بندہ کروڑ ارادہ کرنے کی کوشش کرے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشیت موجود ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک ہے وہ مشیت کے جس سے فیل وقوع ہوتا ہی ہوتا ہے وہ تو یہ ایک دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے یہاں پر میں اختیار کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اختیار کی بجلی اگر خدا کی طرف سے ہے اب بندے کا اختیار اور عمل اس کے بعد ضروری ہے تب ہی وہ چیزیں وقوع پذیر ہوگی اب ہم نے جو اپنی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے بجلی ہے یا نہیں وہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے وہ جیسے اجسام کا خالق ہے ویسے افعال کا خالق ہے یعنی کہ انسان کے جو کام ہیں ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے واللہ خالقاکم وما تعملون اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا وہ جو اختیار کا پیچھے سے فلو ہے نا وہ تو ہے صحیح اب اس کے بعد وہ جو بندے کا اپنے گھر میں سارا کچھ کرنا ہے جو اسی لگانا ہے جو بجلی لگانی جو اس چیزیں لگانی ہیں اور اس کا بٹن دمانا ہے یہ بندے کے دائرہ اختیار میں تو جو ہماری سوچ اور ہمارا عمل ہے اس کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں ہے اور یہیں پر ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ کسی سے روکا جاتا ہے صحیح ماشاءاللہ تو کوشش کریں اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں اور رحمت الہی سے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارے کام بھی بنیں گے اور پریکٹیکل بھی یہی ہے نیچر بھی یہی ہے اور دنیا کے اندر جو وقوع پذیر ہوتا ہے وہی یہ سب کچھ ہے اللہ پاک سے توفیق خیر مانگتے رہیں اور اچھے کاموں کی ہم کوشش کرتے رہیں ناظرین یہاں پر جب بنیادی سوچ کی اہمیت ہم نے سمجھی قرآن و حدیث کے روشنی میں بھی اور عمومی اعتبار سے بھی اب ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے ماحول کے اندر ایک جیسے کاموں کے اندر ایک جیسی چیزوں کے اندر ایک جیسے انوائرمنٹ کے اندر کچھ لوگ تو بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں آخر کیا ڈیفرنس ہے اور کیا یہ سوچ جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے اور کیا اس سوچ کے چھوٹے بڑے ہونے کو ہم کسی پیمانے سے میجر کر سکتے ہیں کیسے سوچ تو ایک انسین سی چیز ہے نا آپ کے ذہن میں بھی سوچے ہیں میرے ذہن میں ہیں ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی سوچ چھوٹی ہے کسی کے بڑی ہے تو اس کا ڈیفرنس ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ دونوں اعتبار سے عام شخص ہے ایک دہاتی شخص ہے ہمارے ناظرین میں ایسے لوگ بھی ہوں گے اور ایک شہری شخص ہے جو کہ پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے شہری آبادی کے اندر رہتا ہے عالم بھی ہو سکتا ہے جاہل بھی ہو سکتا ہے چھوٹی اور بڑی سوچ کا ڈیفرنس جو ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے اور کیا اس کو ہم کہیں پر میجر کر سکتے ہیں مجھے کیسے پتا لگے کہ میری جو سوچ ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے یا چھوٹی ہے یا بڑی ہے چاہیے سوال کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بڑا کریں تو ویر اس دا میجرمنٹ ہمیں کیسے پتا لگے چھوٹی بڑی سوچ ہونے کے کئی معنی ہوتے ہیں اور اس میں بعض اوقات کہا جاتا ہے یار تمہاری تو سوچ بڑی چھوٹی ہے کوئی آدمی حرکت ایسی کرتا ہے کوئی کام ایسا کرتا ہے جیسے ایک مثال کے طور پر آج سے دس سال پہلے کسی نے کسی مقام پہ ہمارے ساتھ کو برا سلوک کیا تھا آج بھی اس کو دل میں لے کے بیٹھے ہوئے اور اب بھی اگر کوئی بات ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو تو معاف نہیں کرنا ہوتا ہے یار تمہاری کتنی چھوٹی سوچ ہے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے ابھی تک دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو تو یہ چھوٹی سوچ ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوا ہوا کوئی غلطی ہوئی اور دوسرے بندے نے اسی وقت اس کو معاف کر دی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ کتنے بڑے دل کا آدمی ہے کتنی بڑی سوچ ہے اس کی تو ایک تو اس اعتبار سے بھی چھوٹی بڑی کا فرق کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بڑی کا جو فرق کیا جاتا ہے سوچ کا وہ ہوتا ہے اس سوچ کی افادیت کے اعتبار سے اگر کسی سوچ کا فائدہ لانگ ٹرم ہے اور بڑا ہے تو اسے بڑی سوچ کہا جائے گا اور اگر کسی سوچ کا فائدہ چھوٹا سا ہے یا چھوٹے لیول پہ ہے اور یا شوٹ نم ہے تو اسے چھوٹی سوچ کہا جاتا ہے اب اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک آدمی اگر ایجوگیشن حاصل کرتا ہے اب وہ دنیاوی اعتبار سے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کہیں تیچر لگ جاؤں گا اچھا تیچر لگنا فی نفسی تو ایک بڑی چیزی ہی ہے کہ استاد کی ایک عظمت ہے ایک مقام ہے لیکن اس کے والیم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تیچر لگنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا تعلق ہوگا دوسرا بندہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بھائی اسی ایجوگیشن کو اس لیول پر استعمال کروں گا کہ جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہو میں بڑی بڑی کتابیں لکھوں گا میں دنیا بھر میں لیکچرز دوں گا میں دنیا بھر میں وزٹ کروں گا میں بہت سارے لوگوں کو جا دہارے بناوں گا تو اب دیکھیں یہ سوچ اس کا اور اس سوچ کا جو فرق ہے وہ فوراں سمجھ آ جاتا کہ وہ چھوٹی سوچ ہے یہ بڑی سوچ ہے اچھا دینی اعتبار سے دیکھیں جیسے ہمارے عالم بنتے ہیں درسلے نامی کرتے ہیں اس میں ایک آدمی کی سوچ یہ ہے کہ میں پڑھنے کے بعد مدرس بنوں گا دوسرے کی سوچ یہ ہے کہ میں عالمی سطح کا اسلام کا مبلغ بنوں گا تو اب عالمی سطح کا اسلام کا مبلغ بنوں گا اس سوچ کا جو دائرہ ہے وہ کتنا بڑا ہے اس کے مقابلے میں دوسری سوچ ہے وہ چھوٹی ہے اچھا اسی طرح کوئی بندہ سیاست میں آتا ہے تو ایک آدمی کی سیاست کی جو آخری وہ تمنا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایم پی اے بن جاؤں دوسرا یہ ہے کہ میں پی ایم بن جاؤں تو اب پی ایم بننے والا اور ایم پی اے بننے والا کے جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس کی سوچ اس کو ایم پی اے ہی بنایا گیا اور اس کی سوچ اس کو پی ایم بنا دے گی اچھا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک دکان گھول لی ہے اور اس کے اندر میرا اچھا گزارہ ہوتا رہے گا میرے بچوں کی تعلیم گر کا خرچہ چلتا رہے گا دوسرا اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا بزنس شروع کرنا ہے جو چین سسٹم ہو کہ جس کی برانچز ہوں میں فرنچائز دوں گا میں اپنے ملک میں میں دوسرے ممالک تک اس کو پھیلا دوں گا جیسا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ بنانے والوں نے اس سوچ سے بنائی تو وہ اسی مقام تک پہنچے حالانکہ یہ جو عام دکان کھولنے والا ہے یہ بھی عام آدمی تھا اور وہ جو بڑی بڑی چین سسٹم بنانے والے ہیں ابتدا میں وہ بھی عام آدمی تھے لیکن عام آدمی کے ساتھ ان کی بڑی سوچ نے ان کو کہاں سے کام پہنچا دیا تو یہ فرق ہے چھوٹی سوچ کا اور بڑی سوچ کا کہ جس کام کی افادیت جس سوچ کی افادیت تھوڑی ہے وہ چھوٹی سوچ ہے جس کام کی افادیت بڑی ہے وہ بڑی سوچ ہے پھر جتنی بڑی ہے تو وہ اتنی بڑی سوچ کے حالے ہیں یہ ایک میجرمنٹ ہے اور بڑی سوچ رکھیں اور ایک بڑی سوچ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب آپ بڑا سوچتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں تو بعض وقت آپ ٹارگیٹڈ ایریے تک نہیں پہنچ پاتے لیکن چونکہ آپ کی کوشش بڑی ہوتی ہے آپ چھوٹی سوچ کے مقابلے میں بہرحال تھوڑا آگے ہی بڑھتے ہیں لہذا آپ جو بھی کام کریں تو اس کے اندر بڑی سوچ جو ہے وہ رکھ کر کام کریں انشاءاللہ زلزل اس کا بینیفیٹ بھی زیادہ ہوگا آپ مفتی صاحب کیا کریں سوچ بڑی کرنا صلاحیت کو بڑھانا کیسے ممکن ہے کچھ ٹپس بھی تو عطا فرمائیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس بھی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ خواتین بھی ہوں گی ہمارے ساتھ بزنسمن بھی ہوں گی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی دیکھ رہے ہوں سٹوڈنٹس بھی ہوں دینی دنیا بھی ہر اعتبار سے لیکن جہاں پر آ کر جو ہے وہ سوئی اٹک جاتی ہے یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں سنی بھی ہیں موٹیویشن بھی ہے سب کچھ ہے لیکن what is the way to ہم کیسے وہاں تک پہنچیں ہم اس کو کیسے حاصل کریں اچھا میں اس وقت جس بھی مقام پر ہوں میری جو بھی سوچ ہے وہ سکتا ہے پریویس کے مقابلے میں میں تھوڑا آگے ہوں لیکن ظاہر ہے کہ دنیا تو اس سے بھی آگے ہوگی ہمیشہ بہتر کی گنجائش باقی رہتی ہے اور ما شاء اللہ ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ نے تدریز بھی کی افتہ سے بھی تعلق ہے بیانات کا سلسلہ ٹریول لوگ اور معاشروں کے پر بڑی اچھی اور گہری آپ کے نظر ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں اگر ہمارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اپنی صلاحیت کو اور سوچ کو بڑا کریں تو کیا ٹپ سطح فرمائیں دیکھیں پریکٹیکلی بھی اگر میں عرض کروں تو وہی چیزیں سامنے آتی ہیں اور اگر اپنی سٹڈی کے اعتبار سے کہوں تو بھی وہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ سوچ کو بڑا کرنے کے لیے تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جو یوں کہلے کہ آدمی کے اختیار میں ہیں اور جس کے دلیے انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور چوتھی چیز وہ ہے کہ جو اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ بوسٹر کا کام دیتی ہے اور انسان کو بوسٹ کر دیتی ہے پہلے چوتھی چیز عرض کرتا ہوں کیونکہ وہ درہ دلچسپ بھی زیادہ ہے اور وہ یوں کہلے کہ وہ انسان جسے مٹی سمجھتا ہے وہ سونا نکلتا ہے اللہ اکبر ضرور وہ ہے غربت پریشانی مصیبت برے حال اور بالکل انسان کا تباہ حال ہو جانا کو بڑا جھٹکا لگنا کو بہت بڑی مصیبت اس پہ آ جانا یہ وہ چیز ہے جو اس کی سوچ کو بڑا بنا دیتے ہیں واقعی انٹرسٹنگ اسی لئے ان کو کہتے ہیں کہ مسائب جو ہوتے ہیں جو پریشانیاں ہیں یہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں اچھا سٹیپنگ سٹونز کا مطلب کہ جیسے کس جگہ پانی کھڑا ہو تو وہ انٹے وغیرہ رکھ دی جاتی ہے نا پتھر رکھ دے کہ ان کے پاؤں رکھ رکھ کے آپ آگے چلے جائیں نا تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں کہ جن پہ آدمی قدم رکھ رکھ کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور اس دریا کو اور اس پانی کو پار کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ بہرحال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی بڑے دکھ نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے کسی بڑے پریشانی نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے کیونکہ پریشانی پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر پریشانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی جب تک انسان فیس نہیں کرتا کسی چیز کو تب تک وہ اپنے خواب و خیال کے اندر چھلانگیں مارتا رہے تو وہ تیر نہیں سکتا ہاں تیرنا پڑ گیا اسے پریکٹیکل ہوا اب اس کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا اب اس کے اندر وہ سکل بھی پیدا ہو جائے گی اور اب اس کے اندر وہ ویل بھی آ جائے گی کہ ہمیں کچھ کر سکتا ہوں تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ ایسی ایک بوسٹر کا کام دیتی ہے کہ جو انسان کی سوچ کو بھی بڑا بنا دیتی ہے اور پھر اس سے بڑے کام بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں صحیح اسی آدمی نے اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دکھ اور پریشانیاں یہ چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں لکھ اور پریشانیاں چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں اور بڑے انسان کو بنا جاتی ہیں کیا خوبصورت بات تو حقیقت یہی ہے کہ بڑے انسان کو بنا جاتی ہیں آپ کو پتا ہے دنیا کے بڑے بڑے شائر کیسے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں جن کو کوئی جھٹکا لگا ہوا ناکامی کا شکار ہوئے ہیں ناکامی کا زندگی کے اندر کو پیار محبت میں کوئی دنبہ ہی جانا وہ جھٹکا کھایا اب اس کے بعد پھر شائر بن جاتے ہیں اچھا اسی طریقے سے بہت سی اجادات ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے دکھ کی ہی کہانی ہے مثال کے طور پر یہ جو بلیک باکس ہوتا ہے نا یہ جو پلین کے اندر جہاز کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے کہ اگر جہاز کوئی تباہ بھی ہو جائے جہاز جل بھی جائے بلکل راک ہو جائے تو اس میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے کہ جس سے کم بس کم یہ کہانی پتا چل جاتی ہے کہ تباہی کے دوران جہاز والے یا کم بس کم جو اپنا کیبن کے اندر جو پائلٹ اور کو پائلٹ تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے تو وہ جو بنا تھا وہ ایک لڑکے نے بنایا تھا اور وہ لڑکے نے اسی طور پر بنایا تھا کہ اس کا باپ اسی طرح کسی جہاز کے اندر جل کے مرا تھا تو اب یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ اس کا باپ کیوں مرا کیا ہوا تھا آخری لمحات میں ایسا کیا ہو رہا تھا کیا چلنا تھا تو پھر اس نے یہ ایجاد کیا تھا کہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو کم بس کم یہ پتا چل جائے کہ جو آخری لمحات تھے اس میں ان کی باتیں اور ان کی کیفیت کیا تھی اور آج ہر جہاز کا لازمی جوز بنی ہے ہر جہاز کا لازمی جوز ہے اور وہ فائدہ بھی دیتا ہے کیونکہ اس سے اگلے بہت سارے حادثات سے بچنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جنہاں کہ آخر وہ جب کچھ بولتا ہے تو یہ تو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ سینس ہو جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے تو لہذا آئندہ اس سے بچا جائے تو بہت ساری ایجادات کے پیچھے جو کہانیاں ہیں بہت ساری دوائیاں اس طرح ایجاد ہوئی دوائیاں ایجاد اس طرح ہوئی ہیں کہ اس مرس کے اندر کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا کوئی بیٹا یا بیوی تو اب اس نے اس کے حل اور اس کے علاج کے لیے یہ سردھڑ کی بازی لگا دی اور اس کے بعد اس نے کوئی شئی ایجاد کرتی سہے تو اب آپ دیکھیں کہ چیز کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا اچھا اسی طریقے سے بہت سارے ہسپیٹلز اس وجہ سے بنیں ہسپیٹلز اس وجہ سے بنیں کہ کسی مرس کے اندر کسی کا بیٹا یا والد یا والدہ کا انتقال ہوا اور اس نے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ یار جو دکھ اور پریشانیاں میں نے اٹھائی دوسرا نہ اٹھائے اس نے پھر اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ہسپیٹل حجود میں آئے اور یہ ایک آدنی دنیا کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہسپیٹل اسی طور پہ ہوں گے اچھا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایک شخص کے بارے میں میں نے پڑا تھا کہ اس کو پلکیں جھپکنے کا پرابلم تھا پلکیں جھپک نہیں سکتا تھا اور پلک جھپکنا زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یوں کہہ لے کہ اس کا پتہ اسی سے پوچھیں کہ جو پلک نہ جھپک سکے انسان کے دیکھنے کا اس کی آنکھوں کی حفاظت کا آنکھوں کو گرد و غبار سے بچانے کا گرد و غبار سے صفائی کا دار و مدار پلکیں جھپکنے کے اوپر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے اربوں ڈالر اس کام کے لیے وقف کر دیئے تھے کہ کوئی شخص اس کا علاج دریافت کر تو یہ ہے وہ پہلو جو میں ارس کر رہا ہوں کہ بڑی سوچ کے پیچھے بعض اوقات تو یہ چیزیں ہوتی اس میں انہیں کہ جو غرابہ ہیں یا مسیبت زیادہ ہیں یا تکلیف زیادہ ہیں یا کسی بھی پریشانی کا شکار لوگ ہیں تو ان کے لیے ایک بہت زبردست پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کے لیے کچھ ایسا ہے کہ آپ کے دنیا کے اندر آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے تو اس مشکل کو بھی آپ اپنے لیے پوزیٹیو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ پوزیٹیو اگر بنائیں گے اور اس کو کوشش کریں گے سلوشن کی طرف تو آپ بہت بڑا کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں ایک مقام شکر رازبہ رضا الہی رہنا بھی ہے لیکن ایک بندہ اپنی ویل کے ساتھ پاور کے ساتھ جو ہے وہ اگر اس کو اس پہلو سے اس نظریے سے دیکھے تو بہت کچھ کر سکتا ہے ماشاءاللہ جی مفتی صاحب مزید اور جو باقی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں ہے اس میں سب سے پہلے تو خود سوچنا ہی شامل ہے انسان سوچتا ہے تو اس کی سوچ بڑی ہوتی وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سوچ بڑی ہو تو اسے پتا چلتا ہے کہ اپنی سوچ کو کیسے بڑی کرے تو خود سوچنا انسان کو اپنے یہ رکھ کے 24 آواز کے اندر ایک دن کے اندر کچھ نہ کچھ وقت سوچنے کا رکھنا چاہیے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ پہلو ہے جسے دینی اعتبار سے آپ مراقبہ کہتے ہیں فکر آخرت کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے سوچے بزرگان دین نے اس کے اوپر بڑا کلام فرمایا قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَالْتَنْدُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ ہر جان یہ سوچے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے تو ایک تو سوچ کا کچھ نہ کچھ یوں کہہ رہے پانچ منٹ دس منٹ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہ دیکھ لے کہ میں نے جو دن میں کام کیے کیا میرے فرائد و واجبات پورے ہوگئے جب میں کسی گناہ کا مرتقب تو نہیں ہوا روسر نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ وقت اپنے آپ کو واقعیتاً تنہا چھوڑ دے جس میں وہ کچھ بھی نہ کرے ہمارا اس وقت کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے معاشرے کا دنیا بر کا کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے اللہ حکم ہم یا تو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کام نہیں کر رہے ہوتے آرام کر رہے ہوتے ہیں اچھا آرام اور کام دونوں نہ کر رہے تو پھر موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کسی جگہ پہ پانچ بندے بیٹھے ہوں اور وہ صرف ڈیڑھ منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں صحیح آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر موبائل باہر اور ان کے ہاتھ میں ہوگا اچھا وجہ یہ ہے کہ اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے کرنا ہی نہیں ہے تو جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے وہ کیا سوچے گا اس کا دماغ تو ڈسٹریکٹ ہو گیا نا اس طرف اور وہ ڈائیورڈ ہو گیا اس کی طرف اور وہ اسی پہ لگا رہے گا بالکہ کل ہی میں نے ایک اتفاق سے ایک نیوز دیکھی کہیں پہ کہ بغازہ اس طرح کے اب سینٹر بنائے جا رہے ہیں کہ اس نشے سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے اور ان کو کچھ دن جو ہے وہ ڈیوائسی سے سیپریٹ کر کے رکھنے کی کوشش کی جا رہے ہیں پہ بلے ان کی طبیعہ خراب ہو جائے آخر میں موبائل سے دور ہے نا آسان نہیں ہے وہ اس لئے کہتا ہے کہ فیس بک کے چھوڑ کے فیس ٹو فیس ملنا شروع کریں فیس بک کے نہ کریں فیس ٹو فیس ملیں تو ایک تو سوچنے کے انسان اگر دس سے بارہ منٹ بھی جسٹ اس کام کے لیے رکھ لینا کہ وہ تھوڑی سی چہل قدمی کرے کچھ بیٹھ کے سوچے اپنی زندگی کے بارے میں ماضی کے بارے میں مستقبل کے بارے میں تو آپ یقین کریں کہ ایک ایسا جیسے کہتے ہیں کہ جہان دریافت ہوتا ہے انرجی آئے گی وندے کے انسان ریفریش ہوگا سامنے ایسی دلچسپ چیزیں آتی ہیں کہ اسے حیرت ہوتی کہ یا واقعی یہ ہو سکتا ہے یہ ہوا ہے یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں کروں گا ایسا ہوگا تو تھوڑا سا سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس میں جب یہ ایلیمنٹ ڈال دے گا کہ بھائی مجھے بڑا سوچنا ہے بڑا سوچنا ہے شروع میں کچھ نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے بڑا سوچنا بڑا سوچنا انسانی دماغ کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے جس کی یوں کہلے کہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین دنیا میں کوئی نہیں دنیا میں کوئی نہیں اربوں کھربوں نیورانز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بھرا ہوا تو رہا تھا ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بڑے لوگوں کی حالات زندگی پڑے دینی اعتبار سے پڑے گا تو دینی اعتبار سے سوچ بنتی جائے گی دنیا بھی اعتبار سے پڑے گا تو دنیا بھی اعتبار سے سوچ بنے گی دنیا کی جو لیڈرز ہیں ان کو پڑنا چاہیے جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کو پڑنا چاہیے جو گرانڈ ٹو ار تھے لیکن وہاں سے کسی بہت بڑے مقام پہ پہنچے ان کو پڑنا چاہیے اگر انسان پڑے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے جیسے انسان ہے اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں بائیوگرافیز اور اس طرح کی بہت پڑتا ہوں دینی بھی اور دوسری بھی لیکن جو دوسری پڑتا ہوں اس کو بھی الٹیمیٹری لے کر تو ادھر ہی آنا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں اس کے حوالے سے کیا کر سکتا ہوں تو لہذا بائیوگرافیز پڑنا حالات زندگی پڑنا بزرگان دین کی سیرت پڑنا یہ بہت زیادہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اسی کے اندر آپ اگر سیرت کو اس انداز میں پڑھ لینا سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس نظر سے پڑھیں کہ بلند سوچ باہمت بلند حوصلہ عالی حوصلگی سیرت میں کیسے کیسے نظر آتی ہے آپ ایک مرتبہ اس انداز میں سیرت پڑھ لیں آپ کو لگے گا یہ تو قدم قدم پہ یہی نظر آ رہا ہے سبحان اللہ بڑی سوچ نظر آ رہی اچھا اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت آپ اسی نظر سے پڑھ لیں آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں آپ صلاح الدین ایوبی کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ان کی سوچ تھی کیسے ان کی پلیننگ تھی کام پہنچا دی یہ دوسری چیز ہے کہ بڑے لوگوں کو پڑھیں اسری چیز یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس بٹھیں کیونکہ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں جیسے ہوتا ہے چھوٹے لوگوں کی باتیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں تو بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں آپ کسی آدمی کے پاس بعض اوقات پانچ منٹ یا دس منٹ بیٹھتے ہیں ان کی دو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور دو باتیں ایک طرف یا آپ کی ساری زندگی کی سٹڈی ایک طرف اور کسی کی دو باتیں ایک طرف وہ آپ کو ایسا موٹیویٹ کرے گی وہ آپ کو ایسا بوسٹ کرے گی آپ کے دماغ کو اس نیول پینے جائے گی کہ آپ حیران ہو جائے گی تو بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ تو مطلب ایک اور پہلو بھی اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہم نے پڑھا تو بعض اوقات یہ آتا ہے کہ یہ تو اس زمانے کا تھا لیکن جس زمانے میں آپ ہیں اور کسی بڑے آدمی کی صحبت اختیار کر رہے ہیں ایک مزید پلس یہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا یہ ہمارے ہی زمانے میں بڑا بنا میرے سامنے ہی ہے تو وہ مزید موٹیویشن کا بھی باعث لگا ہے یہ بھی ہے یہ اس میں فیکٹر ہو سوالات تو کافی باقی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو یہاں سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ان سے بھی سوال شامل کیا جائے تو مائک دے دیں ان کو اور آج کا جو ٹوپک تھا اس سے متعلق یا کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اس کی رہنمائی فرمائی کہ ہاؤ ٹو تھنگ بک بڑا کیسے سوچنا ہے اور کہ زاویے سے سوچنا ہے اس پر جو ہے وہ کامیابی کی ایک علامت بھی یہ ہے کہ بڑا سوچنا اچھا سوچنا مفتی صاحب میرا سوال آپ سے ارزی ہے کہ بڑی سوچ اور ایک فکر ٹینشن پینک ڈیپریشن ان دونوں کا آپس میں کس طریقے سے ڈیفرنس کریں فرق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس حد تک سوچنا اتنا اچھا سوچنا ہے کہ وہ ڈیپریشن میں نہ چلے کسی پینک میں نہ چلے اس کا جواب اچھا سوال ہے کہ بالوقات سوچتے سوچتے وہ سوچی اس کے لئے مشکل کا باعث بن جائے تو اس کو ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے سوچ کی ڈیمنشن کیا ہے جہت کیا ہے اگر کوئی ڈیپریسنگ چیز آپ سوچ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی اگر صرف تاریکی کے بارے میں سوچ رہے ہیں مستقبل تاریک ہے گھر کی حالت خراب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو اس کا نتیجہ ہی ہوگا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹریس انگزائیٹی ڈیپریشن یہ والا ہو جائے گا اچھا اب اس کا حل کیا ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں سوچ یا تو آپ پرابلم کے بارے میں سوچیں گے یا سولوشن کے بارے میں سوچیں گے جی ایسا ہے اگر پرابلم کو سوچتے رہیں گے تو آپ کو ڈیپریس کر دے گی اگر سولوشن کو سوچتے رہیں گے تو پرابلم ختم ہو جائے گی اور آپ کے سامنے اس کا حل آ جائے گا اچھا تو جو سوچ اور ڈیپریشن والا مسئلہ ہے سٹریس والا مسئلہ ہے وہاں تو فرق یوں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ صرف پرابلم کو سوچ رہے ہیں پرابلم کے والیم کو سوچ رہے ہیں اس کا حجم سوچ رہے ہیں اس کے نتائج کو سوچ رہے ہیں تو پھر آپ انگزائٹی میں چلے جائیں گے سٹریس میں چلے جائیں گے لیکن اگر آپ اس کے حل کو سوچ رہے ہیں بیسیکری بڑی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ حل پر نظر کرتے ہیں اور اب آپ ایک پرابلم ایک حل دوسرا حل تیسرا حل چوتھا حل پانچوہ حل اتنے سارے حل سوچیں گے نمبر ایک تو یہ ہے کہ پرابلم بھی نہیں مائز ہوتی رہے گی وہ خود ہی چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی لگنا شروع ہو جائے گی دوسر نمبر پر یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے اتنے سارے حل آ جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یار یہ انسولوبل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتی لاینحل نہیں ہے یہ حل ہو جائے گی تیسر نمبر پر یہ ہے کہ اب جو آپ نے حل تلاش کیے ان میں سے جو بیسٹ حل ہے وہ چوز کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا لہذا جو پریشان کن سوچ ہے وہ اور جو متلق سوچ ہے اس میں یہ فرق ہے اور اسی طرح سے ہمیں ڈیفرنس رکھ کر ہی سوچنا چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے لئے مفید ہوگا ایک سوال اور شامل کر لیتے ہیں مفتی صاحب سوال یہ تھا میرا دنیاوی ترقی کی سوچ کیسی ہے اور کیا ایسے بھی مضبط سوچ بنائی جا سکتی ہے یا مضبط سوچ اندو شرعہ کے حساب سے کار آمد بنایا جا سکتا ہے جی میں تھوڑا اس کو الیوریٹ کر دوں کہ ایک تو وہ بنیادی سوچ ہے جو خالصتا دینی ہے وہ تو پوزیٹیو ہی ہے لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو مباہ کے درجے میں آتے ہوں گے تو کیا اس کو بھی ہم دینی سوچ میں بدل سکتے ہیں دیکھیں دینی سوچ کے اندر ایک ہے کہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچنا اور دوسرا یہ کہ اس کو دینی انداد میں بدل سکتے یا نہیں تو دنیاوی اعتبار سے سوچنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے دیکھیں سوچ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب آپ کو حاصل ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی استعمال کر رہے ہوں گے لیکن آپ کے پاس کم از کم ہتھیار آ جائے گا اب آپ اس کو دینی طور پر بھی استعمال کر سکیں گے صحیح اسی لیے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں جب وہ دینی محول میں آ جاتے ہیں تو ان کی وہ پہلے والی سمجھ اور پہلے والی عقل جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر بھی اتنی ہی مفید ثابت ہوتی ہے تو لہٰذا دنیاوی اعتبار سے جو سوچنا ہے وہ اپنی جگہ یوں مفید ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اسے ضروریات زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے اپنی ایجوکیشن کی بہتری کے لیے اپنے فیملی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا اچھا گھر کے حاصل کرنے کے لیے اچھی سواری کے لیے اچھے لباس کے لیے اور دیگر آسائشات زندگی کے لیے اگر سوچتا ہے تو یہ سوچنا اپنی جگہ پہ مباہ ہے جائز ہے شریعت اسے منع نہیں کرتی بلکہ اس میں فی نفسی ہی تو اس کی بالکل اجازت بلکہ یہ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے پر وہ نعمت نظر آئے اس کی نعمت کا اثر بھی نظر آئے ایک پیسے والا ہے تو وہ غریبانہ لباس نہ پہنے اسے چاہیے کہ اچھا لباس پہنے کہ رب نے اس کو دیا ہے اب یہ ہے کہ اس کو دینی کیسے کیا جا سکتا ہے تو دینی کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ حدیث مبارک میں فرمایا اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے جائز کام کے اندر بھی جب بندہ نیتیں کرتا ہے تو وہ اسے سواب بنا دیتی ہیں کھانا کھانا ایک جائز کام انسان کی بڑی بنیادی سی ضرورت ہے لیکن اس کے اندر ہی چاریس پچاس نیتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان اس کے اندر بہت ساری نیتیں کر لیتا ہے اچھا اسی طرح یہ اتر لگانا ہے ظاہری اعتبار سے ایک دنیاوی چیز ہے لیکن اتر لگانے کے اندر بہت سی دینی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں اسی طرح سے شادی کرنا نکاح کرنا جو ہے وہ یوں کہلے کہ بنیادی ترین دنیاوی کام ہے لیکن اسی کے اندر اچھی نیتیں جو ہے وہ اس کو دینی کام بنا دیتی ہیں تو اکثروں بیشتر بلکہ تقریباً تقریباً ہر جائز کام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس میں اچھی نیت اور اس کا کوئی دینی فائدہ اور اس میں کوئی اللہ کے ساتھ تعلق والا پہلو جوڑ دیتے ہیں تو وہ دینی بھی بن جاتا ہے باعث سواب بھی بن جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ناظرین ٹاپکس اور بھی ہیں کافی سارے ہیں اس سوچ کی بڑی ڈائمینشنز ہیں باٹم لائن تھنکنگ کیا ہوتی ہے بگ پکچر تھنکنگ کیا ہوتی ہے ہم کسی پاپولر تھنکنگ کو کیسے کوئسن کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ اپنی سوچوں کو آپ فاکس کریں یہ کیسے ہو سکتی ہے کیسے ممکن ہے اس سوچ کی جو بہت سارے پہلو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آنے والے اپیسوڈز کے اندر ضرور ڈسکس کریں گے ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اقلوں کو ہماری سوچوں کو پوزیٹیف فرمایا ہمیں اچھا پاک اور صاف ستھرا سوچنا نصیب فرمائے اور اس سوچ سے جو ہم نتیجہ نکالیں اور ہمارے زندگی پر اور عمل پر جو اس کا اثر ہو وہ بھی پوزیٹیف ہو اور مصبت ہو اس دعا کے ساتھ سلسلے کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نیا ٹاپک ہوگا اور نئے گفتگی ہوگی مدرین چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے اگر ہم بڑی سوچ رکھیں گے تو ہم کامیابی کی بھی طرف جائیں گے اگر چھوٹا سوچیں گے تو چھوٹی سوچ ہوگی تو ہمیں بڑا سوچنا چاہیے اور دنیا کے ساتھ سادہ میں آخرت کے حوالے اس سے بھی سوچنا چاہیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کو گوھر و فکر سے پڑھا جائے تو الحمدلہ اس سے ہمیں بہت کچھ آج سلسلے رہے سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ سلسلے میں یہ سیکھنے کو ملا کہ سوچ کیسے ہونی چاہیے اور کس کس مواقع پر کیا سوچ رکھنی چاہیے اور اچھی سوچ اور برے سوچ کے کیا فائدہ ہے اچھی سوچ کا اور برے سوچ کے کیا نقصانات ہیں اس سے ماشاءاللہ فائدہ ملا بہت کچھ ابھی سیکھا کہ انسان چھوٹے سے بڑا کس طرح بنتا ہے سب سے بڑی بات جو ہے اور اگر دنیا بناتے ہیں تو وہ دین کو بھی کس طرح سے آپ کا بہتر بناتی ہے اور اگر دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کی دنیا کس طرح سے بہتر ہوتی ہے ماشاءاللہ آج مفتی صاحب نے جو پوزیٹیف تھنکنگ کے بارے میں اور نیگٹیف تھنکنگ کے بارے میں جو ڈیفرینس ڈیفائن کیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ اپیسوٹ اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بتایا کہ سوچ کو انسان وزی کس طرح کر سکتا ہے